انصاف ملا مگر سترہ سال بعد رائیوینڈ میں دو افراد کو قتل کرنے والے ملزم کو سیشن کو ٹیپ بری کر دیا ملزم محمد عاظم کے خلاف سترہ سال قبل تھانا رائیوینڈ سٹی میں دو بھرے قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا دیگر ملزمان بری ہو چکے ہیں ملزم عاظم کا کیسے کوئی تعلق نہیں وکیل کے دلائل عدالت نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے ملزم کو بری کرنے کا حکم دے دیا پاکستان خالائی ٹیکنالوجی میں دنیا سے بہت پیچھے حکومت خود وجوہات سامنے لے آئی دو درجن یونیورسٹیوں میں سے صرف پنجاب یونیورسٹی میں سپیس سائنس کے مضمون پڑھائے جانے کا انکشا محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے سائنس ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی کا پول کھول دیا پنجاب اسیملی میں ریپورٹ جمع سرکاری یونیورسٹیاں سپیس ٹیکنالوجی کی تعلیم دینا چاہے کا حکومت تعاون کرے گی محکمہ ہائر ایڈوکیشن نواز شریف کی زمانت میں توسیع کا معاملہ حکومتی کمیٹی کا اجلاس آج پیر ہوگا لیگی کا یادت کو کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر نواز شریف کی صحت سے متعلق بریفنگ دینے کی ہدایت کمیٹی نے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کو اجلاس میں شریک کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا پاکستان سپر لیگ کے لیے ٹرافک پلان جاری شائکین پنجاب یونیورسٹی ایف سی کالج اور جامشیری پاک میں گاڑیاں پاک کر سکیں گے مال روڈ، کنال روڈ اور ایم ایم آلم روڈ پر ٹرافک معمول کے مطابق جاری رہے گی مسلم ٹاؤن موڑ کنال روڈ سے جاری کلمہ چوک تک انٹرسیکشن ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند ہوگا گیارہ ڈی ایس پیز، اکاسی انسپیکٹرز اور سولہ سو سے زائد وارڈن سائیونا ایم ایم آلم روڈ بند میں ہی کریں گے اس بار پی ایس ایل کے دوران تاجروں کی مشکلات کم ہوں گی سی ٹیو حماد عابد کی لاہور نیوز سے گفتگو